تلپنے پڑکنے کی توفیق دے تلپنے پڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضا سوزے صدیق دے کہ سبحان اللہ یہ اصل طریقت کا جو شگرہ آئے مبارکہ پڑے گئے ہیں جن میں پھر اوپر سے لے کر آدھا خادگار حضرت کی حافظ محمد فاسد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک آکے ان شگرہ آکے اسمائے مبارکہ آپ نے سنے میں نے سنے اولیاء اللہ کے جن کے اسماء شگرہ مبارک میں پڑے جاتے ہیں عارفین فرماتے ہیں ان کی ارواح متوجہ ہوتی ہیں جب اولیاء اللہ کی ارواح متوجہ ہوتی ہیں تو اس محفل میں دیکھنے والا کوئی شکی نہیں آتا سب سعید بندہ دے ہیں اس لیے ذکر شریف کی محفل میں پہلے آئے اس میں شمولیت کریں آپ کی سب مشکلیں میرا امان ہے کہ اس مبارک شگرہ اور اس مبارک ختم شریف کی محفل کے اندر ہماری مشکلیں اللہ تعالی نے انسان فرما دی ہے اس لیے مبارک پاک یہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی آپیاری ہے وہ ہے سرکار شاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ علماء ربانیین جو ہے وہ انبیاء مرسلین کے بارسین ہے یعنی جو کام نبی وصول اپنے زمانہ نبفت و رسالت میں کرتے ہیں جب وہ اس قانونِ قدرت کے مطابق اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں وہی کام اس نبی اور اس امت کے جو علماء ہوتے ہیں وہ مبارک ہوتے ہیں وہی کام علماء ربانیین کرتے ہیں اور دینِ حق ہما وقت زندہ و تبندہ رہتا ہے اور اس کے اندر کوئی توفت پیدا نہیں ہوتا الحمدللہ سب زیادہ والا جاہ حیات العلوم صفت الاسلام کے پلیٹ بارم سے علماء ربانیین کی کھیر پیار کر رہے ہیں حفاظ کی جماعت بن رہی ہے اور سیٹوں کی تدات میں حیات العلوم صفت الاسلام کے مدارس سے اس ملکہ سے حفاظ بن چکے ہیں علماء علماء ربانیین بن چکے ہیں اس کارنامہ میں بھی میں حضور صاحب زیادہ والا جاگو مبارک بار پیش کرتا ہوں یہ انبیاء و مرسلین کے مارسوں کو تیار کرنا اور امت اور قوم کو دین کے عادی اور رہنماء بنا کے پیش کرنا یہ دین کی سب سے بڑی حدمت ہے اور پھر تعلیم کے ساتھ تنبیت بھی کرنا یہ کپلا صاحب زیادہ والا جاگا یہ انہی کا حصہ ہے تو جو میں نے آیاء کریمہ پڑی ہے یاری سنی و یاری سنیل آل یعطوب زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پہ آئندہ قبیت مفتگو کروں گا آج کے اس پاکیزہ اجتماع کی حضر آپ نے جب شدرہ پاک سنا ہے دوپر سے لے کر جو بارسان ہے الحمدللہ وہ موجود تھے اور جو خاتگانِ دھانگری شریف کے بارس ہیں وہ موجود ہیں اور پھر ان کے بارس شدرہ آئین بھار کا پڑھ کے ہم کو سنا رہی ہے